موسیقی 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 میرے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میری آج کی ریسپی ہے اسموک یوگرٹ میٹ یہ بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے اور بہت دلیشز اور مزے کا ہوتا ہے آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے بہت کم انگریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو چیزیں ہمیں چاہیئے وہ ہیں آدھا کلو گوشت میں نے لے لیا ہے آپ بیف لے لیں یا مٹن لے لیں آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون لہسن درک کا پیسٹ ایک درمیانے سائز کی میں نے پیاس لیا ہے جو بارک کاٹ لی ایک پاؤں میں نے لیا ہے یوگرٹ اور 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے سالٹ نمک 1 ٹی سپون آپ لال مرچ پورڈر لے لیں 1 ٹی سپون آپ پیسہ دھنیا اور 1 ٹی سپون آپ لے لیں ہلڈی پورڈر ہرہ دھنیا کے پتے چاہیئے ہمیں 3-4 ہری مرچے چاہیئے ایک اور پیاس چاہیئے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی اور ایک چھوٹا پیس ہمیں چاہیئے کوئلے کا اسموک کے لیے 4 ٹیبل سپون آپ کوکنگ آئل لے لیں کوئی سا بھی یوز کر لیں آپ چاہے تو سرسوں کا بھی تیلی یوز کر سکتے ہیں اب ہم آئل ڈالیں گے اور آئل کو تھوڑی دیر گرم کریں گے کیونکہ پیاس کو براؤن کرنے سے پہلے آئل اگر اچھے سے گرم ہو جائے تو پیاس بہت اچھے سے اس میں براؤن ہوتی ہے گولڈن ہوتی ہے پیاس شامل کروں گی میں اس میں پیاس کو تھوڑی سی ہمیں زیادہ گولڈن کرنا ہے کیونکہ تاکہ اس سے سالن میں تھوڑا اچھا کلر آئے کیونکہ اگر پیاس بہت زیادہ ڈارک براؤن کر لوں گی تو اس سالن کا کلر خراب ہو جائے گا یہ دیکھئے گولڈن پیاس کر لی اب اس میں میں ٹو ٹیبل اس پون شامل کروں گی لہسن ادرک کا پیسٹ اسے بھی دو سے تین منٹ فرائے کروں گی جیسے کہ میں اپنی پہلے کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ لہسن ادرک کے پیسٹ کو بھی دو سے تین منٹ فرائے ضرور کریں اسے سالن میں بہت اچھی خوشبو بھی آ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے ہمارا لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے دو تین منٹ کے بعد اب میں اس میں گوشت شامل کروں گی اور گوشت کو بھی فرائے کروں گی تین سے چار منٹ جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا لہسن ادرک کے پیسٹ میں گوشت کے پانی کو ڈرائے کرنا بہت انپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور گوشت کی ایک مقصود اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے ہماری گوشت کا کرر چینج ہوگا گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں مسائلے شامل کروں گی نمک لالپی سی مرچ ڈرائے ہرہ دھنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر اسے بھی ہم تھوڑے در فرائے کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ ہمارا مسائلہ نیچے چپکنا نہ شروع ہو جائے مسائلے کو تھوڑی دھر فرائے کروں گی اگر آپ پریشر ککر یوز کرتے ہیں تو اس میں بیس منٹ میں گوشت گل جائے گا میں چونکہ نارمل پتیلی میں گوشت بنا رہی ہوں تو مجھے ایک سے ڈیر گھنٹے لگیں گے گوشت گل آنے کے لیے میں اس میں ڈیر سے دو کپ پانی شامل کروں گی تاکہ آسانی سے ڈیر گھنٹے میں ہمارا گوشت گل جائے دو کپ میں نے پانی شامل کیا ہے اب اسے ڈھاپ کر رکھ دوں گی میں ایک سے ڈیر گھنٹے تک کے لیے پانی میں خوال آنے پر ہم فلیم کی آنچ بلکل سلو کر دیں گے اس دوران میں دہی تیار کر لوں گی میں نے آپ کو شروع میں جو پیاز دکھائی تھی وہ پیاز میں نے بارک بارک کٹ کر لی ہے اس طرح رنگ کی صورت میں پیاز کٹ لیں آپ اور اس کے ساتھ ہی میں نے تین چار ہری مرچیں بھی بارک بارک کٹ لی اس طرح سے ساتھ میں میں نے یوگرٹ کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تاکہ یوگرٹ میں جو چھوٹے چھوٹے لمس ہوتے ہیں وہ نہ آئیں بلکل اچھے سے یوگرٹ کو میں نے بیٹ کر لیا اس کے بعد دہی کو شامل کریں گے ہم پیاز میں ایکچلی میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے کام کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے فورک سے اچھی طرح سے پیاز کو اور دہی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری گوش کی کنڈیشن کیا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد ہمارا گوش تقریباً گل چکا ہے تھوڑی سی بھنائی کریں گے دس سے پندرہ منٹ شروع میں ہم نے مسالہ ڈالنے کے بعد اتنی بھنائی نہیں کی تھی اب میں اس کی بھنائی کروں گی دس پندرہ منٹ بھنائی کرنے کے بعد میں اس میں دہی جو تیار کیا تھا دہی اور پیاز اس میں شامل کروں گی اس دوران آپ فلیم کی آنچ آف کر دیں اور دہی شامل کر دیں ساتھ ہی دوسری طرف میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے دہ کانے کے لیے تاکہ میں سالن میں سموک دے سکوں دہی ڈالنے کے بعد اس میں آپ ہرہ دھنیا سے گارنش کریں یہ المونیم فائل کے کپس ملتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر میں بنا لیں کوئلہ جو میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا چولے میں اب میں اس میں کوئلہ کا سموک دوں گی آئل کے ڈروپس ڈالیں تاکہ اس سے دھوان ہمارا نکلنا شروع ہو جائے اس کو ڈھاپ کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ سالن میں سموک کی خوشبو آ سکے پندرہ منٹ بعد میں سالن کو چیک کروں گی یہ دیکھئے سموک کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جو آپ فیل نہیں کر سکتے لیکن مجھے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کوئلے کے سموک سے سالن میں نہ صرف خوشبو اچھی آتی ہے بلکہ سالن کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جاتا ہے ہمارا سالن دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا سالن تقریباً ریڈی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا پوری کے ساتھ بہت مزے گا لگتا ہے بہت ڈیلیشز بنتا ہے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ہرہ دھنیا سے گرنیش کروں گی میری آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہماری حسنہ افضائی بڑھتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ